وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اما بعد حوض باللہ من السیطان رجل بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّا عَلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمِ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِ وَيَسْرْ لِي عَمْرِ وَحْلُ الْقَدَةَ مِنْ لِسَانِي اَفْقَهُ قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمَ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ جَلَّ شَانُهُ فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرُ وَعْمِرَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَا لَلْنَبِي يَا عَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَدْرُ عَلِهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکم حاضرینِ محفل اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے سمجھ آنڈی ہے کہ جتنے لوگ آئے نہیں اِنَن کوئی کسے قسمدہ لالچ نہیں کوئی مطالبہ نہیں صرف ایک ہی جالے کہ اللہ دے ولیدی محفل وچ جا رہے ہیں یک زمانہ سو خزبہ اولیاء بہترہ سج سالاتات بے رہا حاضرینِ محفل قبلہ چشتی صاحب دا تذکرہ پیر صاحب نے سید فیدا حسین صاحب نے اس انداز نہ کیتا ہے کہ بہت ماشا اللہ وسیط ریکے نال وہ فرمارے سن میں پتہ نہیں چوتھی پڑھ دا ہاں کہ سپنی پڑھ دا ہاں میں تیسری جو پڑھ دا ہاں قبلہ چشتی صاحب ساڑھے پینڈتی شریف لے گئے تھٹا چھینہ ساڑھا پینڈتی جتھیا جی کلکینٹ بنے ہیں ایک بندہ کہنے لگا میں صبح مناظرہ کرنا ہوں قبلہ چشتی صاحب نے فرمایا صبح دی نماز پڑھ کے آج ہے قبلہ چشتی صاحب حقا استعمال کر دے سن اس وقت بڑا بہترین تے سونا انہوں فرمان لگے یار آگشہ کے رکھو وہ بھی آگئے آپ فرمانے نے کہا جگہ بات ہے یہ جو پہلے ہی مرمت کرنا جس طرح قبلہ شاہ صاحب نے دیسے ہیں اس طرح دی چھترور کوئی بندہ نہیں کرنا جس طرح دی قبلہ چشتی صاحب فرما دے سن اور اس طرح دی چھترور چھتر بھی چنگے مارنے تے اگلی نو نراز بھی نہیں ہون دے نا چھتر بھی چنگے مارنے اے میں تنو کی ایک ہے کوئی پڑھ کے ہونا جی بیٹا چنگی بھیستی چنگے چھتر مارنے خاص کر کے بابیاں دیوبلنیاں شیئیاں مرزیاں اور جتی شاہ جمار راوالی الحمدللہ راوالی دے مطلق میں فخر نہ کہہ سکنا میرے دے ایڈے ایسان میں سمجھنا اونا دے اپنے بچیاں دے بھی ایسانی جنہیں میرے دے ایسان فرمائے کیس طرح بچیاں کو جاندے ہوں گے تاہر صاحب میں آ رہے ہوں تاہر صاحب میں آ رہے ہوں انہوں دستے ہوں گے کہ میں پتر آ رہے ہوں منہوں نے کئی بار دستے ہوں بھی نہیں تے تشریف لے آئے تھے دستے ہوں بھی نہیں تے میرے بانی فرمائیے میں نے وہ دوں پتہ لگو مدرس سے دا گیڑ کھلتا پہ حضرت صاحب تشریف لے آئے تھے تے پھر ایک دو تین چار منٹ دی گال نہیں ہے پھر چار کنٹیاں دی گال نہیں ہے دل کرے تے صبح دی ازان انوالی ہووے چلو یار چلیے ان بڑا ٹائم ہو گزر گیا ہے چلو چلیے ساری رات گزارے سے وے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اے عیدے ہوتے قبلہ چیسی صاحب نے بڑا آفاز کیتا ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے ایسٹی کے نا پڑھ کے دے اینا لطھاریا کہ اللہ دے فضلنا سارے مٹی گئے ہیں سارے مٹ گئے ہیں کہ شہدی جورت نہیں ہوئی اور یقیم انہوں جتی شاہ جمال مسجد راو علیہ مرزیاں کن سے قبضہ مرزیاں دا سے قبلہ چیستی صاحب نے مجسد سے ایک واری فرمایا صرف لو جی اسی جا رہے ہیں او تھے جو نقصان ہوگا وہ دے ذمہ دار تسیئے ہیں او تھے جو نقصان ہوگا وہ دے ذمہ دار تسیئے ہیں وہ اسی جا رہے ہیں قبلہ چیستی صاحب اٹوپیٹے پر ظاہر ہے اسی بھی سارے اٹوپیٹے ہیں نکل آئے اجے درواز نماز جنا کمرہ سینہ اجے دروازے تک نہیں پہنچے اتے مجسد آگے پیری پیری حضور گلتی ہوگی ہے معافی دے دے اوہ جاؤنا بغیر تنو آجازہ دو جی پارٹی نہیں مان دی دے چابی واپس کرو انہیں مرزیاں نو چابی دے چھڑی کبلہ چیستی صاحب نے بڑی مرمت کی دی مجسد اور ایک مجسد نہیں ابلہ چیستی صاحب جس طرح شاہ صاحب فرمارے صلی اللہ جس جگہ تھے جس موقع تھے جس ٹیم آپ نے پیر رکھیا ہے اب وہ کسی دی جرت نہیں ہوئی یہ گلہ کے آج نہیں ہونا کالونا آج نہیں ہونا سارے ساتھی بیٹھے نہیں نکالونا شیستی صاحب میں خندرہ ہوا گیا اچھا اوہ بطے دی پر آرچ لوگ پر مخالف کیتی ہے جنہیں جانے ہیں جنہیں دیکھیں لوگ بول دے نسان سے ڈر دے سان اس کا تو ادھا نا نہیں لینا ادھا نا نہیں لینا اور ڈر دے سان سے قبلہ چیستی صاحب نے اللہ علام لور سپیکر جو دی ان مخالفت کیتی ہے جو میں حق پر ادا کیتا ہے حاضری نے محفل اس طرح شاہ صاحب فرمارے سان بچیاں نال پیار جوانہ نال پیار وڈیریاں نال پیار اور انہ پیار انہ پیار میں سمجھنا کہ ساڑھے ماں باپ نے انہ پیار نے کی تا یقین منو میرا ماں باپ اوہ کم نیسی کر سکتا جتنے احسان جتنیاں میربانیاں تے کرم نوازیاں قبلہ چیستی صاحب نے فرمانیاں اور یقین منو میں قلقین آستے حق پہ جانا با ساڑھے واسطے قبلہ چیستی صاحب رحمت سان ساڑھے واسطے قبلہ چیستی صاحب میربانی سان ساڑھے واسطے مخصن سان کوئی لفظ ایسا نہیں جڑا انہ پیار نہ کہا جا سکے اللہ تعالی انہ دے درجات بلند فرمائے اور انہ دے قبر تے کروڑا کروڑا رحمتاں فرمائے آخری فکرہ کہا ہے کہ میں بس کرن لگا آپ مجدوں قبر شریف دے اندر رکھیا جا رہے ایسا قبلہ قریص صاحب نے آتاں پڑھ کے تو انہوں سنائی آنے اللہ تعالی دا حکم جانا سارے آنے قریص صاحب نے پڑھ کے اکھا میں جو پانی کٹ چیڑے دی کسانیاں نہیں اکھا میں جو پانی نکل پھوے پھر سمجھو کم ہو گیا کاری صاحب نے انج پیار نہ تلاوت کی تھی یہ کھائچو پانی کر دیتا آپ آپ قبر وے چجار حضور فرمار حضور چشتی صاحب کوئی پریشانی نہیں میں تو اڈنال موجود ہوں اللہ موسیقی